بسم اللہ الرحمن الرحیم اوہر فاروق کا نام لیا جاتا ہے کہ جب ان حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو انہوں نے میت کو غسل دینے کے بجائے حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفن دون کے بجائے آپس میں خلافت کا اطلاف شروع کر دیا تھا تو دوستو یہ ایک کم علم اور بغیر تحقیقی سوالات ہوتے ہیں جن کا دراصل حقیقت سے کوئی اتنا زیادہ لینا دینا تو نہیں ہوتا ہے چونکہ یہ سوال دراصل ایک پورا نکتہ نظر سے بہت غلط فہمے پر مشتمل ہے اور سرسرسی معلومات کی بنا پر بہت سی لوگ اس نکتہ نظر سے متاثر بھی ہو جاتے ہیں اس لئے حقائق کی روشنی میں اس دعویٰ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم مسلمانوں کے اجتماعی نظام کی مطلق یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ ان کے معاملات ان کے بامی مشورے سے تیہ ہوتے ہیں ارشاد باریہ تعالیٰ ہے کہ اور اپنے رب کے فرمان کو قبول کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ان کا ہر کام انہیں مشورے سے ہوتا ہے اور جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہمارے نام پر دیتے ہیں سورہ شورہ کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے تو سورہ قرآن پاک کا یہ حکم عرب کے اس قبائلی معاشرہ میں اترا جس میں کسی اجتماعی ریاست کا تصور تھا اور نہ کسی واحد حاکم اعلیٰ کی کوئی تاریخ ہی پائی جاتی ہے اسلام سے قبل کہ اپنا سردار ہوتا جو اس کے معاملات چلتا تھا عرب میں کوئی باقاعدہ ریاست تھی اور نہ اس کا کوئی مستقل حکمران تھا حتیٰ کہ عمر القرآن مکہ کے مرکزی شہر میں بھی کوئی حکمران نہ تھا وہاں با مشکل ایک ڈیلنہ ڈالا سا نظام اجتماعی نظام موجود تھا جس میں قبائلی سردار کسی اجتماعی مسئلے پر کٹھے ہو جاتے اور مل جوڑ کر کوئی فیصلہ کر لیتے تھے ایسے میں اسلام کا ظہور ہوا ہجرت کے بعد مدینہ کی ریاست وجود میں آئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فطری طور پر اس ریاست کے حکمران تھے آٹھ ہجرے تک یہ ریاست صرف مدینہ اور اس کے اطراف تک محدود تھی پھر فتح مکہ کے بعد صرف تین برس میں یہ ریاست پورے عرب میں پھیل گئی یہ وہ عرب تھا جہاں انتشار و اختلاف کے شکار قبائل اور ترہ ترہ کی عصیبتیں موجود تھیں اور جو پہلی دفعہ کسی ایک حکمران کی ماتحت اکٹھا ہوا تھا مگر لوگوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بحیثیتیں رسول ایمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بہتر قبیلے یعنی قریشتہ لگتا وہ چیز تھا جس نے عرب میں یہ سیاسی انقلاب برپرہ کر دیا تھا تاہم حقیقت یہ تھی کہ نئے ایمان لانے والے قبائل ابھی تک اس پورے نظام کے عادی نہیں ہوئے تھے اپنے آخری وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورتحال کا مکمل اندازہ تھا مگر آپ نے اس حوالے سے کوئی بات اس لیے نہیں فرمائی کہ مسلمانوں کے پاس بہرحال اللہ کا حکم موجود تھا دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ آپ نے اس موقع پر اگر لوگوں کو کوئی حکم دے دیا تو وہ تاہ قیامت سور شورہ کی مذکورہ بالا آیات کی واحد قابل قبول شکل قرار پائے گی یہ بات اس وقت کے قبائلی دور کے حساب سے تو ٹھیک تھی مگر آنے والے زمانے میں حکمران کے انتخاب کے ہر دوسری طریقے کو غیر مذہبی بنا کر اسلام کے نقابل عمل ہونے کا ایک نمائی ثبوت بان جاتی جبکہ اسلام کو قبائلی دور ہی کا نہیں بلکہ آج کے انفارمیشن کے دور کا بھی تو موظف بننا تھا چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اندازہ ہو گیا کہ روسکت کا وقت قریب ہے تو آپ نے اپنے وفاہ سے پانچ دن قبل مسجد نبی میں آخری خطبہ دیا اس خطبے میں آپ نے مسلمانوں کو آخری وسیعتیں مگر سیاسی حکمرانے کی عملی طریقے کے بارے میں کوئی راہنمائی نہیں کی البتہ البتہ اس شخص کے طرف اشارہ کر دیا جو آپ کی نظر میں واحد اس منصب کا سب سے بڑھ کر اہل تھا چنانچہ اس موقع پر آپ نے دین اور اپنی رفاقت کے حوالے سے حضرت ابو بکر صدی کی حدمات گرمائی اور حکم دیا کہ مسجد نبی میں ان کے دروازے کے سرواں ہر دروازہ بند کر دیا جائے اگلے دن سے اپنی جگہ حضرت ابو بکر صدی کو مسجد نبی کی امامت صوم کر اپنا منشاہ لوگوں پر مزید واضح کر دی جار دن بعد پیر کے دن زہور سے قبل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا مسلمانوں پر اپنے محبوب کے رخصت ہونے کا انتخائی شدید صدمہ تھا مگر اس کے ساتھ دوسری تن حقیقت یہ تھی کہ قبائلی حصیبت سے برپور عرب کی نئے ریاست میں حکمرانی کے منصب خالی ہو چکا تھا اور کسی جانشین کے ابھی تک تعین نہیں ہوا تھا چنانچہ وہی ہوا جو اس پس منظر میں موت وقت کے تھا انسار کے بعض لوگ سقیقہ بن ساہدہ میں اکٹھا ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینی کے مسئلے پر گفتگو کرنے لگے حضرت ابو بکر جو بلا شک و شبہ اس وقت مسلمانوں کے سب سے بڑے لیٹھے تھے ان سے اس موقع پر اگر کوئی معمولی سے بھی کوئی کتاہ ہی ہو جاتی تو اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے ہی جیسے ہی اسلام کی تاریخ بند ندین سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ان حالات میں حضرت ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر سے ان کا سیدھے مسجد نبی میں تجریف آئے اور ان شاندار الفاظ سے مسلمانوں کو حضرت بلند کیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کے ان کا انتقال ہو گیا ہے اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کے اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے کبھی نہیں مرے گا اس کے ساتھ ان پر یہ ذمہ داری آن پڑی تھے کہ وہ مسلمانوں کی راہنمائی کریں جنان جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت عبیدہ بن جرہ جیسے اہم کرشی سرداروں کو لے کر انسار کے ہانگیا اور ایک طویل بحث و گفتگو کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات کی روشنی میں انسار کو اس بات پر قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ خلیفہ کریش میں ذہن ہونا چاہیے اس کے بعد ہر شخص کو معلوم تھا کہ کریشی مسلمانوں میں سب سے بڑا لیڈر کون ہیں چنانچہ حضرت عمر نے ان کا نام تجویز کیا جسے سب کریش مسلمانوں اور سب نے فوراں تسلیم کر لیا ریاست مدینہ میں انتشار کا خطرہ ٹال گیا مگر اس پورے عمل میں پیر کے دن رات ہو گئی اگلے دن منگل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا علی اور دیگر قریبی آزا نے اُسل دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ارشاد آپ کی قبر آپ کی افاد کی جگہ پر ہی بنائی گئی اور اس لیے تدفین اور نماز جنازہ کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہ تھے اس لیے لوگوں نے گروہ در گروہ آکا سیدہ آئیشہ کے اس حجرے میں ہی نماز ادا کی جہاں آپ کو انتقال ہوا تھا اس عمل میں منگل کا پورا دن گزر گیا اور بود کی رات کے درمیانی وقت میں حضورت آئیشہ کے حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں یہ ہوا بات جس کا فضانہ بنا کر ہمارے بعض مسلمان بھائی اسلام اور اس کے نبی اور اس کی بہترین بروکاروں کے بارے میں ایسے سوالات پیدا کرتے ہیں جس کی بنا پر نئی نسل اسلام سے بدزن ہو جاتے ہیں اور یقین غیر مسلموں کو ہمارا مزاق اڑھانے کا موقع مل جاتا ہے جبکہ ہر صاحب علم کو یہ بات جانتا ہے کہ حضرت ابو بکر کے ابتدائی زمانے میں خلافت کے قیام اور مہاجرین اور انسار اور کریش مکہ کے برپور تائید کے ساتھ عرب میں ایک زبردست بغاوت رون معاشر اندازہ کیجئے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے وقت حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فوری فیصلہ کے نزاہ کا ابتدائی میں ختمہ نہ کر دے اور اس فتنے کو ختم نہ کر دے تو اہل مدینہ میں باہمی انتشار پیدا ہو جاتا اور مسلمانوں کا کیا انجام ہوتا میں نے جو کچھ بھی کہا ہے اس میں حضرت سعید علی کے اپنے طرز عمل سے تائید ہوتی ہے صورتیال کی سنگینی کا اندازہ نہ ہونے کے بنا پر انہیں ابتدائی میں یہ شکایت تھی کہ مجھے مشورے میں کیوں شریک نہیں کیا گیا مگر جب ان پر یہ معابلہ واضح کیا کہ انہوں نے سعید ابو بکر کی بیعت میں تاخیر نہیں کیے پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے پورے دورے حکومت میں انہوں نے بھرپور طریقے سے ان حضرات کی معاملت کی اور ہمیشہ ان کے قریب درین مشیر رہے اور ان دونوں نے بھی معاملے میں حضرت علی کی رائے کو مقادم رکھا دوستو یہ جو لوگ بھی ہمارے درمیان اس طرح کے کوئی تنازیات کھڑا کرنی کوشش کرتے ہیں اور حضرت علی کے جو شکویں ان کو سامنے لاتے ہیں تو ان کو پتا ہونا چاہے کہ حضرت علی نے ان کے دورے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے دور خلافت میں گزارا ہے تو کچھ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں انسان کے اندر تو جب حضرت علی کو وہ غلط فہمیاں دور کی گئے کہ کس وجہ سے اتنے چلدی یہ سب کچھ ہوا اور انہوں نے معاشر بے ابنہ شریک کیا گیا تو انہوں نے اس بات کو تصمیم کر لیا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی اس میری بات سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا اور انشاءاللہ کل کو آپ اگر کوئی اس بات کا جواب دینے کے لیے کسی کے سامنے ہوتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ جو آپ دینے میں تک اتنا آئے گی اور بربود رکے سے آپ الحمدلللہ اسلام کا دفاع قرض کریں بہت شکریہ دوہوں میں یاد رکھیے موسیقی